لوگ صاحب اب آئیے ذرا اس ملاقات کی طرف چلتے ہیں سننے والے ظاہر ہیں اس ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں حضرت شاہ شمس طبریز علی رحمہ یہ جو نگاہیں چار ہوئیں مولانا روم علی رحمہ کے ساتھ ذرا وہ بتائیے لوگوں کو کیسی ملاقات کیا ہوا جی بلکل جی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے صوفیاء ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کوئی ایسی شخصیت آئی جس نے ان کی پوری زندگی کی جہد کو بدل دیا جیسے ابھی ہم ڈسکس بھی کر چکے کہ مولانا کا پہلا زمانہ علمی ثقاحت کا زمانہ تھا اور اتنا ان کا علمی پسمنظر بھی بڑا ساؤنڈ تھا ان کا خندانی پسمنظر بھی خود بھی بڑے علمی منصب پہ تھے تو اچھا علم کا ایک اپنا بھی ایک ہوتا ہے انسان کے اندر ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے اور وہی تصور جو اس کا صاحب علم ہونے کا ہجاب بن جاتا ہے کیا بات اچھا اب اس ہجاب کو ہٹائے بغیر آپ علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے شمس طبریز اللہ کا عمر تھا مولانا کے اس درسگاہ میں آگے جب مولانا پڑھا رہے تھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شمس طبریز کسی اور کے پاس نہیں جائے مولانا کے پاس ہی ہے یہ خدرتی کا انتظام تھا کیونکہ یہ وہاں چنگاری تھی جو شولہ بن سکتی تھی کیا بات ہے یہ بنیادی بات ہے تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے پوچھا یہ کیا پر کر رہے ہیں آپ مولانا نے فرمایا یہ کیل اور کال ہے تمہاری سمجھ سے ماورہ ہے درس دے رہے تھے نا مولانا کیونکہ کیل اور کال جو ہے نا یہ اہل علم کا ہے فلان نے یہ کہا میں نے یہ کہا اس کا یہ موقع میرا یہ موقع بات یہ یہ ایک طریقہ کار ہے درس و تدریس کا جب شمس طبریز نے یہ سنا انہوں نے کتاب اٹھائی اور اٹھا کے جو سین میں ہوستا اس میں ڈال دی جب کتاب وہاں ڈالی اب مولانا بڑے پرشان ہوئے نہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تھے نہ اس طرح کی ربلیکیشنز تھیں نہ یاب نسخے تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تو شمس طبریز نے کہا اس میں کوئی پرشانی کی بات تو نہیں تو مولانا نے کہا کہ میری زندگی کی مہنات اتنا نایاب و نادر نسخہ آپ نے ضائع کر دی انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا کتاب نکالی جب اس کو کیا تو اس سے گرد اڑ رہی تھی اب مولانا نے کہا یہ کیا ہے تو اب انہوں نے فرمایا جناب علی یہ حال ہے جو آپ کی سمجھ سے معورہ یہاں ذرا سا ایک اضافت امام غزالی علی رحمہ کی بارگاہ میں میں پہنچ گیا کہ وہاں پر بھی تو یہ تھا نا کہ ڈاکو نے جب جو ہے وہ ساری چیزیں لے لی تھی تو یہ کیفیت تاریخ ہوئی اور یہ کیفیت یہاں بھی تاریخ ہوئی اچھا اب کیا ہوا جناب جس وقت یہ صورت ہوئی اب بات یہ ہے جو سمجھنے کی یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ شمس تبریز نے مولانا کو اس طریقے سے ہی من کی دنیا کی طرف متوجہ کیوں کی سبب یہ ہے وہ زمانہ اقلیت کا زمانہ ریشنلزم ہر چیز کو اقل کی کسوٹی پہ جانچنے کا زمانہ تھا جیسے آج سائنسیت کا زمانہ ہے اور جو چیز اقل کے چوکھٹے میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی اس کو مسترد کر دینے کے روح جانات کا زمانہ اللہ حکر اب مولانا کے سامنے ایک ایسا لیونگ آرگومنٹ لانا درکار تھا جس سے وہ اس اقل کی قید سے نکل جاتے ہیں اللہ حکر دیکھیں اس لیے مولانا نے بعد میں کہا فلسفی کے وہ منکرے ہنانہ اس از ہوا سے انبیاء پہ گانا اس اللہ حکر اس نے ہنانہ رو رہا ہے حضور کے فراق میں اور فلسفی کو سمجھ نہیں آ رہی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ حص نہیں آصل جو انبیاء کو آصل اللہ حکر اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے آگے چل کے مولانا کو درد و سوز اور حقائق تک پہنچایا یعنی دوسرا دور آ گیا دوسرا دور آ گیا یہ جو دوسرا دور شروع ہوا اب اس دور میں پھر آپ دیکھیں مرسمی اس دور میں لکھی گئی اب یہاں پھر مولانا کا جو علم تھا جو اللہ رب العزت نے انہیں علمی شرح صدر دیا تھا وہ اور روحانی بصیرت وہ اکٹھی ہو گئی اور اس طرح سے مولانا نے حقائق بیان کیے اور علم کی مقصدیت کو بیان کیا میں مقصدیت کے والے سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مولانا مسلمی میں فرماتے ہیں کہ ایک بددو جا رہا تھا اور اس کے پاس اونٹ تھا اونٹ پہ اس نے کوئی چیز لادی ہوئی تھی سامان لادا ہوا تھا آگے اسے کوئی بڑا پڑا لکھا شخص مل گیا اس نے کہا بھی یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو اس نے کہا بھی کوئی گندم تھی چاہیے تھی تو میں وہ لے کے جا رہا ہوں تو ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف کی بوری میں اس نے ریت ڈالی ہوئی تھی اچھا جب اس عالم نے دیکھا اس نے کہا بھی دوسری طرف آپ نے ریت کیوں ڈالی ہوئی ہے تو اس عالم نے کہا کہ ریت اس سے ڈالی ہوئی ہے کہ گندم کی بوری وزنی ہے اگر دوسری طرف وزن نہ ہو تو گر جائے گی تو اس عالم نے کہا بڑے سادے آدمی ہو تو آپ ریت کے دو ڈالنے کے بجائے گندم کے دو سے کر دیتے آدھی ادھر ڈال دیتے یہ آپ نے کیا کیا وہ بڑا حیران ہوا بددو نے کہا یہ بات میری اکل میں نہیں آئی آپ نے مجھے یہ بات سمجھائی آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ تو بڑے پڑے لکھیں ہیں تو آپ تو بڑے کھاتے پیتے ہیں اور بڑے امیر آدمی ہوگئے میں تو گندم کی تلاش میں مارا مارا پھیرتا ہوں آپ کے کتنے محلات ہیں آپ کے بس کتنا سون ہے کتنا چاندی اس نے کہا حضور والد میں تو چار دن سے کھانا نہیں کھایا میں تو روٹی کی تلاش میں پھر رہا ہوں جیسی اس نے یہ کہا بددو نے کہا خدا کا خوف کریں آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ کیسا علم ہے کہ آپ فاکو میں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو روٹی تک نہیں دے سکا اب یہاں مولانا یہ پورا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں فکر آن باشد کے باکو شاید راہے آہا راہ آن باشد کے پیش آید شاہے فرماتے ہیں فکر وہ ہے علم وہ ہے جو تجھ پر راستہ کھول دے اللہ اکبر اور راستہ کیا راستہ وہ ہے جو تجھے شاہ تک پہنچا ہے سبحان اللہ